بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ان دونوں کے ایک ڈراب روتل میں ڈال کی جس کے میں سے ڈراب ٹائپ نکل دے ہیں پچیس کترے اکیس کترے پچیس کترے تاک کترے تاک کترے آپ نے صبح و نہار مو فجر بھی ٹائم آپ نے پینے ہیں اور الرحمن کی برد جو ورد کرنا ہے الرحمن کی تصویقہ آپ نے ورد کرتے کرتے سو جانا ہے کترے پی کر اور ورد کرتے کرتے الرحمن الرحمن یا رحمن یا رحمن پتے پتے آپ سو جائیں میں کہتی ہوں کہ الحمدللہ الحمدللہ میرا کوئی نسخہ میں آپ کو دس مینے کا تین مینے کا چار مہینے کا نہیں دوں گی ایک مہینے کا نسخہ اکیس دن کا نسخہ اکتالیس دن کا گیارہ دن کا نسخہ میرا ہوگا انشاءاللہ گیارہ دن کے اندر اندر آپ دیکھئے گا آپ کا مٹاپا کیا سے غائب ہوتا ہے آپ لازمین یہ کیجئے گا بہت چھوٹا سا نسخہ کا نام بہت ہی کمال کا نام تو آپ نے الرحمان کے نام کی تصویح کرتے کرتے ہیں آپ نے سونا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کامیابی اور کاملانی آپ کو نصیب ہوگی اسی کے ساتھ اجازت لیں اپنا بہت زیادہ خیال لگے گا اگر میرے نسخے آپ کو پسند آ رہے ہیں میرے والد صاحب کے نیاز نسخے ہیں اچھا میرے والد صاحب کیا کہتے ہیں کہ میں ہیں نیکی گھر دریاں میڑائیں یہ مت دیکھو کہ تمہاری نیکی کہ تمہیں عجل مل رہا ہے لوگ پسند کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں تم کیا کر رہی ہو تم یہ دیکھو میرے والد صاحب نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا امیاد کی دنیا میں اگر آپ لوگوں کو بتاتے ہو تو اس کے ساتھ ان کی صحت کے بارے میں بھی بتاؤ ان کی تکلیفوں کے بارے میں بھی ان سے شیئر کرو وضائف بتاؤ مجھے بہت خوشی ہوئی میں نے کہا ٹھیک ہے والد صاحب میں ان کے ساتھ ان کی صحت کے بارے میں بھی تو جو مٹاپے کی بہت سارے کمٹس آئے تھے کہ آپی پلیز مٹاپے کا کوئی اسلامی طریقہ بتائیں تو میرے تمام طریقے اسلامی کے آپ کر کے دیکھئے گا چھٹے چھٹے نسخیں ہیں میں کتنی باکمال ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیں میرے چینل کو سسکر کرنا نہ بھولیے گا اور شیئر کریں صدقہ جاریہ میرے ویڈیو ہے اجازت دیں ایمان پھیلانا آپ کا کام ہے میں نے آپ تک پنچائے آگے آپ پنچائے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اجرے عزیمتہ فرمائیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیو آج جو میں آپ کے ساتھ ٹپس ویٹ روس کی جو شیئر کرنے جا رہی ہوں میری پہلے والی ٹپس لوگوں نے بہت بزن کی بہت ہی نایاب ٹپس میں نے بتائی میری کوشش ہے کہ میں اپنے عملیات کے ساتھ آپ کو صحت کا بھی خیال ضرور رکھوں آپ کو صحت کے بارے میں ایسے سی نایاب ٹپس میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو کبھی کسی نے شیئر نہ کی ہو طریقہ صرف یہ ہے کس آپ نے سب سے پہلے جو کرنا ہے آپ نے پہلے فاسٹ فوڈ کھانا چھولے کیا کھانا چھولے فاسٹ فوڈ اور صرف اور صرف پھل سبزیں ڈالیں اور گوشت وغیرہ کو اپنے آپ سے دور رکھیں میں نے تو آپ کو جتنی بھی پڑھائیں میں بتائی ہیں ان میں بھی گوشت کا استعمال نہیں کرنا بتایا ٹھیک ہے تو بہت ہی آسان بہت ہی سپردستہ یہ جنسہ ہے طریقہ ہے تو آپ نے اگر اپنا وزن کام کرنا ہے تو میں کچھ پہلے آپ کو چیزیں بتاؤں گی کہ وہ آپ نہ کھائیں تو کیونکہ بہت سے ایسی چیزیں آئی ہیں آج کل جو ہے خرابی پیدا کرتی ہے پیٹ میں اور بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے انسان کو بیمار بھی کر رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے روزانہ ایک گلاس بغیر بلائی کے دودھ بھی نہیں صرف آپ نے کیا کرنا ہے ایک گلاس پہلی ٹپس صرف ایک گلاس دودھ کے اپر سے تمام ملائی اتار دینی ہے بلائی اتار دینی ہے وہ دودھ آپ پیئے پھر چائے لیں دوسری ٹپس چائے لیں تو ادرک والی لیں اس کے اندر ادرک کو پیس کے وہ چائے کے اندر ڈالیں تاکہ وہ چائے غزب کی چائے بن جائے گی آپ یہ کر کے دیکھئے گا بہت ہی کمال ہے آپ پھر ایک آئل لیں کلونجی آئل آپ نے کیا لینا ہے ٹپس نمبر تین ایک کلونجی آئل اور وہ اپنے جسم پر آدھا گھنٹہ لگا کر آپ نے مطلب کہ پھر واش کر لیں یا لگا رہنے دیں اس کی سمیل اتنے بری نہیں ہوتی آپ اس کے لئے تھوڑا سا اسینشل آئل ڈال لیں گے تو وہ جسم پر لگائیں جہاں لگائیں گے مینٹ سے پہلے جربی چلی جائے گی آپ کی اب نمبر چار نسخہ میں آپ کو بتاتی ہوں اب ان میں سے کوئی نسخہ بھی اکتیار کریں گے تو آپ کا اگر آپ کو شگر نہیں ہے تو شہد کا استعمال نہ اگر آپ کو شگر ہے تو شہد کا استعمال کر لیں اور اگر شگر نہیں ہے تو پھر آپ چینی کا استعمال کریں کیونکہ شہد کے اندر ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں جو شگر کو نہیں بڑھنے دیتی قدرت یہ اگر نیچرل شہد ہے یا آپ نے کہی سے لیا ہے تو وہ آپ اگر آپ کو شگر ہے تو آپ کھا سکتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ اب ایک تو ذائقہ رہے گا ٹھیک ہے اور آپ کو جنسی ہے آج کے شگر کی ٹیبلٹس بھی مل دیں گے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں جن کو شگر نہیں ہے وہ چینی تھوڑی سی استعمال کر سکتے ہیں زیادہ نہیں اچھا چار نمبر یہ ہے کہ آپ نے کہا کہا کہ کچھا شلجن کاٹ کر اس کے پر نمک اور کالی مرچ اور نمو ڈال کر کیونکہ جو شلجن ہوتا ہے اس کے بینیفٹ یہ ہے کہ وہ ایک نیا خون انسان کے اندر پیدا کرتا ہے چربی کو ختم کر دیتا ہے تو صرف اور صرف یہ جنسی میری ٹیپ صاحب کو بتائی ہیں یہ صرف آپ نے ایک ہفتہ کر کے دیکھنے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور آپ کو فرق پڑھتا رہے گا ایک گلاس نیم گرم پانی لے کر اس کے اندر آپ نے شہد لیمو اور دارچینی ڈال کر آپ نے اور صرف اور صرف آپ جیسے نماز پڑھ کر صبح کے جب آپ نماز پڑھتے ہیں اس وقت اور اگر ہو سکے تو ایک یاسن صورت پڑھ کر آپ نے جو ہے جو جوس ہے یا ڈرنگ ہے یا آپ نے پینی ہے تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ یاسن صورت کی پہلی مبین بھی پڑھ لیں گے یہ یاسن صورت کو پورا پڑھ لیں گے تو پورے سے بہت زیادہ فاقہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں مبینیں بہت زیادہ آتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یاسن صورت کی پہلی مبین تک آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے پانی کے پر بھوک مار دینی ہے تو پھر انشاءاللہ دیکھئے گا کتنی چلدی آپ کو فرق پڑے گا یہ بہت ہی نیاب اور بہت ہی صبردست طریقہ ہے آپ یہ لازمین کیجئے گا ٹھیک ہے اور آنے والی جنسی ٹپس ہیں اس کے بارے میں اس کے بارے میں بھی دیکھا جائے آپ لوگوں کی صحت کو بھی مینٹن کیا جائے آپ کی صحت کے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا جائے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور جتنی بھی میرے اپنی ٹپس بھی آپ کے ساتھ آپ شیئر کریں گے تو اللہ پاک وہ بھی آپ کو کرنے گی اعوذ باللہ میرے پیارے پہلے بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ آپ کی تمام پریشان ہے اور آپ کی صحت کے لئے بھی دعا کرتی ہوں آج کل میں آپ کو بہت ہی اعلیٰ قسم کے مٹاپے کے علاج کے لئے آپ کو آج کل میں بتا رہی ہوں کہ آپ نے مٹاپے کے کیسے علاج کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے بھی آپ کے لئے دعا گون کے لبات آپ کو کاملوبی اور کاملانی عطا فرمائے آپ نے آج میں آپ کو مٹاپے کے ایک اور نسخہ بتانے جاری ہی ہوں جو بہت ہی خود کی زبردرست ہے ایک صدقہ جاریہ سمجھ کے لئے سنسخے کوئی آپ نے شیئر کرنا ہے اکیس دن کل اکیس دن کا یہ جو عمل ہے اکیس دن کے بعد آپ دیکھئے گا کہ آپ کا مٹاپا منٹوں میں غائر ہوئے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اناب پانچ دانی منکہ یعنی کہ میوہ منکہ ایک چھوٹا میوہ ہوتا ہے اپن دوسرا بڑا اس کا جو بڑے دانی ہوتے ہیں جو انگوروں کے جو بیجوں والے دانی ہوتے ہیں اس کو منکہ کا جاتا ہے صرف پانچ دانی لونگیں آپ نے پانچ دار چینی دو بڑے ٹکڑے اور ایک بڑے سائز کا لیمون لے کر دو کپ پانی آپ نے رکھ لینا ہے اور کوشش کیجئے گا الرحمن کی تسبیح آپ ایک دھوہ پڑھ کر اس پانی کے پر پھوک دیں گے اور اس میں لیمون کے علاوہ تمام چیزیں ڈال کر آپ نے پکانی ہے ابھی لیمون جو انسا ہے وہ آپ نے نہیں ڈالیا جب ایک کپ رہ جائے گا پک پک سب چیزوں کا پک پک ایک کپ رہ جائے گا تو اس کو چھانے جائے گا اور یاد رکھئے گا الرحمن کی تسبیح پڑھنی ہے الرحمن مطابق علاج کے لیے باکمال تسبیح ہے اس لفظ سے اس لفظ سے انسان کی چربی پنگلتی ہے یہ ایک نایاب میں آپ کو آج انفرمیشن دے رہی ہوں الرحمن اور اللہ اور اللہ ان تینوں سے انسان کی چربی پنگلتی ہے عربی کے لفظوں سے انسان کی چربی پنگلتی ہے جلالی پڑھائی ہوتی ہے یہ آپ نے لازمن کرنا ہے دیکھئے اگر میں کہتی ہوں آپ کا دیکھتے ہیں مطابق کہاں جاتا ہے ایک منٹ سے پہلے آپ کا مطابق ختم ہو جائے گا اور جب ایک کپ رہ جائے تو آپ نے وہ چھانے نہ ہے منفقوں کے بیج آپ نے جو پکے ہوں گے وہ آپ نے کھا لینا اسی طرح گرم گرم اور پاکی تمام چیزیں آپ نے زائے کر دینی ہے پھر اس میں لیمون جوڑ کر آپ نے وہ جو ارک آپ نے نکالا تھا وہ آپ نے پی لینا ہے نہار مو پینا ہے اگر چاہیں تو تھوڑی سی چینی آپ ملا کر استعمال کر لیں میں شہد نہیں کہوں گی میں شکر نہیں کہوں گی تھوڑی سی بس حسب زائے کا چینی جتنی آپ پر فوج کر سکو آپ نے وہ ڈال کر پی لینا ہے ایک دن کی یہ خوراک ہے اکیس دن بلا ناغا بخیر ناغا کیے ہوئے سبحوں کے ٹیم نہار گون نماز کے ٹیم آپ پڑھیں تو میں کہتی ہوں آنڈر پرسنٹ جو سا یہ ورگ کرتا ہے اور اکیس دن الرحمن چاہے دس دفعہ پڑھیں پائن دفعہ پڑھیں لیکن الرحمن کو پڑھتے ہوئے پھینے پڑھتے ہوئے پکاتے ہوئے پڑھیں خوب مادنے اس کے اندر دم کرتے ہیں تو انشاءاللہ اکیس دن کے اندر جتنا بھی مٹا ہوتا ہے میں کہتی ہوں بیس سے تیس کلو بسن کم ہوتا ہے بیس سے تیس کلو اور میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی رکھاتار اس کو کرتا رہے تو انشاءاللہ پندرہ دنوں میں آپ کا پندرہ سے بیس کلو بسن کم کر دیتا ہے تو آپ یہ رازمن کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کی حکم سے ضرور یہ صدقہ جاریہ مسئلہ تھا تو آپ نے یہ شیئر لازمن کرنا ہے ایک صدقہ جاریہ سوچھ کر آپ کے شیئر کریں گے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ کیا دکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو میری جتنی جی ویڈیو ہے ان کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سنامت رکھے یہی میری ایک دعا ہے اجازت دے اپنا کیا دکھے اللہ حافظ